حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضیث کو ایسے ہی کتاب نکاتے اندر لائیں بخاری شریف میں رابی حضرت ابو حرہ رہی ہے حضرت ابو حرہ رہ فرماتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہو تم تو تین چیزیں دیکھتے ہو نا مال کرتی میں کوئی حدیث میں کیسے ہے مال پہلے لائے گا یعنی آدمی کی فطرت ہے زبزبہ پہلے دیکھتا ہم مال کی در مال نہیں لائے اسی وجہ سے حدیث میں پہلے مال ہے اس کے بعد ولے جمالے ولے حسب یہ ہے حسب نصب کیسا ہے اب یہ دیکھو خان ہے کہ انساری ہے کہ مومن ہے ساری چیزیں آگئے ہیں چودری ہے اے چودری والا وہ کہاں دیکھتا ہے حسب دیکھتا ہے ہم چودری ہے اب وہ حسب دیکھتا ہے ولی جمالی اپنے دیکھتا ہے پوٹی کیسے لڑکی کیسے ہو دیکھتا ہے جمالی خوبصورت ہے یا نہیں اب یہ تین چیزیں دیکھیں گے مال اس کے بعد حسب اس کے بعد جمال خوبصورت نبی نے دین کو آخر میں ذکر فرمایا ولی دین اے ہا دین آدمی بات میں دیکھتا ہے اسی وجہ سے دین کا تذکرہ آدمی حدیث میں کیا بات ہے نبی ایسی بات کہہ سکتا ہے یہ ترتیب نبی کیا سکتا ہے پہلے آدمی مال دیکھتا ہے پھر حسب نصب دیکھتا ہے پھر اس کے بعد جمال دیکھتا ہے اور آخر میں دین دیکھتا ہے ٹھیک ہے نماز مال نہیں پڑھتی ہے چلے گا روزہ ہزہ نہیں رکھتی ہے چلے گا مال تو لا رہی ہے خوبصورت یہ دیکھتا ہے نبی نے دین کے تذکر آخر میں کہتے ہوئے آپ نے فرمایا فس فرمزادی دین سون کامیابی چاہتا ہے نا زفر زفرمانے کامیابی کامیابی اگر چاہتا ہے لذاتی دین دین والی لڑکی کو لے دین والی لڑکی کو لے یہ لڑکی کو پسند کرنے کا میعار ترتیب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ شادی کیا ہے نبی کی سنت شادی کیسے کرنا پسند کرو پسندی دین کا میعار کیا ہے لڑکا اخلاق والا ہو اور دین لڑکی دین والی آپ ایک دیندار لڑکی گھر میں لاتے ہیں جانتے ہیں تو آپ دین گھر میں لاتے ہیں دین گھر میں آ رہا ہے دین کو کون گھر میں لارہا ہے کوئی لے جانے کے لئے تیار بھی نبی کی سیرت پڑھئی ہے ایک پہلو دکھاتا ہوں مکہ میں اور عرب میں قائدہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا کسی بڑے آدمی کے ہاں تو ماں دو چار دن دودھ پلا دیتی اس کے بعد مختلف قبائل سے عورتیں آتی تھی اور بچوں کو چھانٹتی تھی وہ لے جاتی تھی اپنے گاؤں میں ان کی پرورش کرتی تھی ان کو دودھ پلا دیتی ان کی نگرانی کرتی تھی اور جب بچہ باشور ہو جاتا تھا توڑا بڑا ہو جاتا تھا اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اس کو پیسے ملتے تھے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال بھی سب آئی تھی حلیمہ بھی آئی تھی جس خچر پر جس گدھے پر وہ سبار تھی وہ چل نہیں پاتی تھی گدھی تھی وہ چل نہیں پاتی تھی اب تمام عورتیں جو آئی تھی انہوں نے چل چل کر کے ہمارے یہ کہہ بہت ہے بچ بچ کے لے لیے چل چل کر کے بڑے گھروں کے لڑکے لے لیے ہمارے نبی کو لینے والا کوئی نہیں تھا وہ لے یہ تین ہے یہ باپ نہیں ہے یہ باپ نہیں ہے اس کا کیا ملنے والا ہے کیا ملنے والا ہے بڑے بڑے گھروں کے لڑکوں کو دائیاں لے گئی ہمارا نبی ویسے ہی رہ گیا کوئی اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ یتیم ہے اس کا باپ نہیں ہے پیسہ نہیں مل سکتا لیکن حلیمہ سمجھ گئی ٹھیک ہے اس کا کوئی نہیں ہے میں لے جاتا ہوں حلیمہ اپنے گھر میں دین لے گئی خچر کی رفتار سب سے سب سے زیادہ ہو گئی اور برکتیں ایسی آپ تاریخ اٹھا کر کے دین سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے دین لے کر کے آؤ جیسے ہمارے نبی کو لے جانے والا کوئی نہیں تھا ایسے غریب لڑکیوں کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے دین کو لے جانے والا کوئی کتنے بدنصیب ہو تم لوگ کتنے بدنصیب دین والی لڑکیوں کو دھونڈو دین گھر میں لاؤ پھر ایک لڑکی دیکھنے گئے تھے ہم اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے اب وہ وائف اندر چلی گئی دیکھنے کے لیے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا ہم لوگ اچانک پہنچ گئے تھے پھر چلا کہ بھئی لڑکی ہے اندر سے فون کر رہی ہے چلو ہو کہ کیا ہو ابھی تو گئی ہے نہ آئی نہیں چلو کہا بات ہے بھئی نہ آئی نہیں چلو جلدی چلو کہیں گھرے پہنچے کہا بات ہے بھئی ابھی تو آئی ہے تھی ہے گاری میں بیٹھے میں نے کہا کہا بات ہے سب لوگ بھیجنے کے لیے باہر آئے کہا کہ جب میں اندر گئی تو گھر پہ نہیں تھی لڑکی ہے کالیج سے جب آئی تو اس کو معلوم بھی نہیں تھا مجھے دیکھنے کے لئے کمرے میں سے ساتھ دوسری کمرے سے دکھائی گیا کہ جب نکاب اتار تو جیس پینٹ اور شیٹ میں تھی کیا کہا پہلے کی جو عورتیں ہوتی تھی گاؤں کی کتنی دھوڑوں تو اب نہیں ملتی ہے ہم لوگوں بھی بیویاں ہیں ماں ہیں دھوڑوں تو عجوبہ لگتی ہے کہاں اسی عورتیں کہاں ہے کہاں تھی نہ ہی کر رکے ہیں نہ ہی کر رکے ہیں ہم نے کہاں پیسو ایسا ملی کافی ملی بھئی چار پی ایسا دھوڑی بھئی کہنے ہم لجیا دوں ہم نے کہاں مزاک کر رہا ہے تو ہم ایسا مزاک فس فر پیزا کی دین دین والی لڑکی گھر میں لا ہمارے نبی کو لے جانے کے لئے کوئی تیار نہیں اس لئے کیا تھی دین لے جانے کے لئے کیا تیار نہیں لیکن حلیمہ دین لے کر کے گھر میں گئی برکتیں ہی برکتیں تو دین لے کر کے جاؤ گھر میں سمجھ میں آ رہی نبا سمجھو اچھی